خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ورکرز ویلفیڈ سکول کے ٹرانسپورٹ بند کرنے کا معاملہ اور تھانب لوچنی کے علاقے ستر ربے ویلفیڈ سکول کے بچوں کا والدین کے ہمرا احتجاج مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کے جانب سے ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ ورکرز ویلفیڈ سکول کے ٹرانسپورٹ بند کرنے کا معاملہ تھانب لوچنی کے علاقے میں ستر ربے ویلفیڈ سکول کے بچوں کا والدین کے ہمرا احتجاج اور مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ پر ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے جہاں پر مظاہرین کے انتظامیوں کے خلاف ناربازی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ اس وقت ورکرز ویلفیڈ سکول کی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا معاملہ تھانب لوچنی کے علاقے ستر ربے ویلفیڈ سکول کے بچوں کا والدین کے ہمرا احتجاج مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ پر ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے اور مظاہرین کا ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کی جانب سے ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ ورکرز ویلفیڈ سکول کی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا معاملہ تھانب لوچنی کے علاقے میں ستر ربے ویلفیڈ سکول کے بچوں کا والدین کے ہمرا احتجاج اور مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ پر ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے جہاں پر مظاہرین کی انتظامیوں کے خلاف ناربازی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ اس وقت ورکرز ویلفیڈ سکول کی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا معاملہ تھانب لوچنی کے علاقے ستر ربے ویلفیڈ سکول کے بچوں کا والدین کے ہمرا احتجاج مظاہرین نے مین شیخ اپورا روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دی ہے اور مظاہرین کا ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے